آدھا پناسری ناب دیکھ رہے جی کے ٹی وی اور دو خبروں کے ساتھ میں ہوں شافیر یاز آگاز میں ہم بات کریں گے انانتناگ میں پیش آئے سڑک حادثے کے حوالے سے جنوبی کشمیر زلہ انانتناگ کے کوکرناگ علاقے میں آج ایک دلدو سڑک حادثے کے دوران ایک پولیس اہلکار پانچ بچے سمیت آٹھ افراد کی موت ہو گئی ایس ڈیم کوکرناگ کے مطابق یہ حادثہ انانتناگ کے عرصان ڈکسوم علاقے میں پیش آیا ان کے مطابق گاڑی جس میں یہ سبھی افراد سوار تھے مروہ کی سوار سے یہاں کی طرف آ رہی تھی تاہم تمام متوفین کا پوسٹ موٹم کیا گیا ہے ان کے فیملیز کو آئیڈنٹیف کر کے ان کو مطلعہ کیا گیا ہے کہ ان کی جو باڑی ہے ان کے سپرد کی جائے گی انتناک سے میں ندیم گلزار جی کے ٹی وی شمالی کشمیر زلہ کوپوارا کے مسئل لائن آف کنٹرول کے قریب آج علل سب مسئلہ افراد کی جانب سے کیا گئے حملے کے دوران ایک فوجی حلاق جبکہ ایک جی سیو سمیت چار دیگر فوجی اہلکار زخمی ہو گئے ذرائق کے مطابق یہ جڑف اس وقت شروع ہوئی جب پاکستان بارڈر ایکشن ٹیم کے اہلکاروں نے کمکاری سیکٹر میں ہندوستانی افواج پر حملہ کیا جوابی کاروائی کے دوران پاکستان کا ایک شخص بھی مارا گیا تم آخری اطلاع ملنے تک علاقے میں جڑف جاری تھی میکوہ تعلیم کے پرنسپل سیکٹری آلو کمار کا کہنا ہے کہ گرمی کے بائیس سکول میں تدریس نظام بند کرنا گرمی سے بچنے کا کوئی حل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر شدید گرمی سے مشکلات پیدا ہو رہی ہے مگر سکول کو برکرا رکھنا بھی ضروری ہے اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا اس سے اس کا کوئی سمپرک نہیں ہے ہیٹ ویو چل رہا ہے ہم لوگ سب گرمی کو جھیل رہا ہے لیکن ایک بیوستہ ہے جس میں ہم نے چھٹی دی چھٹی کو ایکسٹینڈ بھی کیا اب جب تک گرمی چلے گی تب تک اگر ہم سکول بند رکھیں گے تو شاید ہم سکولی سسٹم چلا نہیں پائیں گے ابھی ٹھنڈ ہائی گی ٹھنڈ کے سمیں بھی ہم چھٹی دیتے ہیں اس میں بھی کتنے دن بند کریں گے اور سکول کو کچھ سمیں جو چلنے کا سمیں ہے وہ تو کر رکھنا پڑے گا اور یہ کوئی بات نہیں ہوگی کہ اب گرمی ہو گئی ہے تو میں سکول بند کر دوں اس طرح کے اس طرح کے ڈیمانڈ کو میٹ نہیں کیا جا سکتا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے یہ بات ضرور ہے کہ اگر کسی کو گرمی کی وجہ سے کچھ دکت ہو جاتی ہے تو ہم لوگ بہت سٹرکٹ نہیں رہیں گے ایٹینڈیس میں ادھر تین چار پانچ دن لیکن سکول بند کرنا اس کا کوئی سمادھا نہیں سکول کی فسلیٹی ہے ڈرنکنگ وارٹر فسلیٹی ہے شیڈ ہے ہم ابھی اس طرف نہیں پہنچے ہیں کہ ایئر کنڈیشنرز لگا دیں وہ بھی دھیرے دھیرے جیسے ہم لوگ کو یہ صفدہ ملتی رہے گیے ہم لوگ لگانے کا پریاس کریں ڈاریکٹر ہیلس سرویسز کشمی ڈاکٹر مشتاک احمد نے شدید گرمی کی لہر کو مدی نظر رکھ کر بزرگ افراد اور بچوں کو ہدایت دی کہ وہ تیز دھوپ میں کم سے کم اپنے گروں سے باہر آئے تاتھ جسم میں پانی کی مقدار کو برقرار رکھے اس سوالے سے ان کا کہنا تھا ایٹوے میں یہی ہے کہ ہم نے جو اپنی ایڈویزری بھی نکالی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکل جو چھوٹے بچے ہیں یا بزرگ ہمارے ہیں وہ دن میں آوائیڈ ہی کرے زیادہ دھوپ میں آوائیڈ ہی کرے باہر جانا اس کے بغیر ان کو ہائیڈریشن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ پانی پینا چاہے ریپیٹلی پینا چاہے اگر مجبورن کسی کو باہر جانا بھی پڑے وہ پروپرلی امریلہ لے کے چھتری لے کے اور اگر باہر کہیں کوئی پروگرام ہوتا میری یہی ایڈوائز رہے گی انڈور کرے وہ پروگرامز اگر مجبورن باہر کرنا پڑے پورا سائے میں کرے یا کوئی ورکر ہے بچارے کا جس کا نہیں چلے گا کام اس کے بغیر وہ فریکنٹلی پانی ہے آئیڈریشن کرتا رہے پانی پیتا رہے اور سائیڈ میں جا کے ریسٹ بھی لیتا رہے بھاگ جو ہیٹ جو بھی پروپریشنز گورنمنٹ کی ہے وہ آر ان پلیس نی 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 اس میں وہ لازٹ ٹائم بھی سیکٹری صاحب نے ایک میٹنگ لی ہوئی تھی اس میں وہ اس کا جو کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ ایک تو وہ رپلیس بھی ہو جائے گا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے جانب سے پارٹی ہیڈکوارٹر سری نگر میں آج شوم تاسیس بنایا گیا اس موقع پر پارٹی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ جماعت اسلامی کی انتخابات میں شرکت ایک مضبط قدم ہے جس کی ہم سرحانہ کرتے ہیں سی seizedان آلے چوری چو ہووے ایسر چو غلام نبی آزاب چو کھڑ گئے چو بہت وہ سویڈ واریا یہ میں سات کروں گا یہ میں خوبہ کشیر کیا دوات چو میڈز تو ان دعوت یہ نہ آسن آج دوائی چو کمو مگو تمہیں دو دوار جو آوی بکیا فیر تمہ آئی ساتھ گئی تو ان درواز پر باتکر یک درواز بان تن رائو باپس علیہ وسلم تائم پیٹ بیشتہ یہ جو سن رہے ہیں یہاں ان بیلدوں میں آپ نے حاصل کیا کیا پچھلے پانچسان میں آپ نے ایڈی 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 سی بی آئی ایس آئی ایس آئی ایس آئی ایس آئی ایس آئی ای یہ کیا مکن کرو کہ ہم سارے ایجنسی اسے مال مجھے خوشی ہے جو جماعت اسلامی تب ایلکشن لڑتی دیا پھر لڑے گی اچھا ہے جنبی کشمیر ظلہ انتناک مرہامہ کے لوگوں نے آج علاقے میں پینی کے صاف پانی کی ادم دستیابی پر محکمہ جلشکتی کے خلاف احتجاج درج کیا جس طوران مظاہری نے جی کی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں پانی کی شدید کلت کے باعث ان کے لیے گرمی کے دن کاٹ ناکاپی مشکل ثابت ہو رہا ہے اس حوالی سے دیکھئے ندیم گلزار کی یہ ریپورٹ ملازم سے مجھے پون کروایا کہ بھائی اس کو دیکھو چا پابل میں ہے میں نے اس میں کلیر لکھا کہ ہمارے جو اس مسجد کے آس پاس جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو ٹوٹلی پانی آتا ہی ہے یہاں بھی کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے چھ مہینے سے مارس سے تل جولائی تک آج ہم نے پانی کا نام و نشان نہیں دیکھا فلحال اس بلٹن میں اتنا ہی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آپ جی کے ٹی وی دیکھتے رہیے